اسلام علیکم ولکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جی تو ابھی جو ہے وہ میں کھانا بنا رہی تھی شام کے لیے دینر کی تیاری ہو رہی تھی میں نے کہا جلدی سے روٹیاں بنا لوں کیونکہ اسیم پھر جو ہے وہ آفس سے آتے ہی ہوں گے تو پھر روٹی بنا کے میں نہیں رکھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے میں پوچھ لیتی ہوں کہ کب تک آئیں گے تو پھر ٹائم کا پتہ ہوتا اس حساب سے اس کے بعد آج میں نے جو سرخ لوبیا وہ بنایا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ کباب لے آئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ نا پھر تھوڑا سا میرا باربی کیوں کھانے کب دیل تھا میں نے کہا میرے لئے وہ بھی لے آنا اس کے بعد آج چٹنی ہے اور کھیرہ وغیرہ میں نے کٹ لیا تو بس میں نے کہا چلیں جی آج تھوڑا سا مزے کا جو ہے وہ دینر کیا جائے تو اس کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے تھے گروسی کرنے کے لئے کچھ گروسی کی چیزیں لینے تھی کچھ جو ہے پہلے لے لی تھی تو کچھ جو ہے نا میں نے کہا لے آتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ رمضان میں ابھی کچھ دن ہیں تو پھر میں نے کہا کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ چلے جائیں گے تو ابھی ہم یورو سٹور پہ آئے ہیں کچھ گروسی کی چیزیں لینے اور کیونکہ ابھی نا چھے بجے کیونکہ شاپس وغیرہ دوسری تو باندھ ہو جاتی ہیں تو وزیم کے بعد دن کو تو ٹائم نہیں ہوتا پھر ہم نے سوچا کہ چلو ابھی ڈینر وغیرہ کر کے نا تو پھر چلے جائیں گے تو ابھی تقریباً رات کے دس کا ٹائم تھا ہم لوگ آئے تھے تو میں بار بار وزیم کو بلوں میں نے کہا کوئی بندہ بشن نہیں ہے کوئی بندہ بشن کہتے ہیں کہ یہ تمہیں جن نظر آ رہے ہیں سارے اتنے زیادہ یہ بندے ہی ہیں مجھے بڑی ہسی آئی ہے جب میں نے آج پورا دن کا سر کھایا تھا اسیم کا کہ میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے تمہیں اپنے ولوگ کی پڑی ہو گئے ہیں تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ فنش ہو گئے ہیں تو اب لینے چلتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہے کیسے گزریا آپ لوگ کی لائف تو چیزیں کچھ زیادہ تھی تو ابھی ہماری آگئی ہے ٹرولی تو ہم اس پہ جو ہے وہ اب چیزیں لیتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے تو ڈیٹیل ابھی جو ہے وہ میں گھجا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے کیا کیا لیا ہے تو ابھی فیلہ حال جو ہے یہاں پہ میں نے ایک چیز کا ریکارڈ نہیں کیا اوورال آپ کو دکھا رہی ہوں تقریباً سارا کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے لیکن ایک ہی زمین نہیں ملی اور وہ ہے چینی چینی جو ہے وہ فینش ہو گئی تھی تو میں نے یہ رمضان سے پہلے کچھ ایسا نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا نا تو بس ابھی ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ لے رہے تھے کچھ جو ہے نا کچھ دن پہلے میں نے منگواری تھی جو بہت زیادہ ضروری تھی جیسے شیمپو ہو گیا کنڈیشنر ہو گیا یا کچھ اس طرح کے چیزیں تو ابھی ہاں پہ بس سرف وغیرہ اور چیزیں میں جو ہے وہ لے رہی تو میں نے سوچا چلیں جلدی چلدی جو ہے وہ یہ کام بھی کیا جائے جی ابھی جی ہم لوگ گروسری کر کے تو آ گئے ہیں یہ چیزیں میں لے کے آئی ہوں میں نے سوچا جو ہے ان کو اپنی جگہ پر رکھنے سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جو ہے سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے جی جی ٹپال کے گرین ٹی اور اس کے بعد کنڈینس ملک لائی ہوں میں نے سوچا کہ کچھ ٹرائے کیا جائے کچھ نیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس وجہ سے بھی تو یہ املی خٹی مٹی چٹنی کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھی لگے گی جو ہے وہ چاٹ کے ساتھ اور گرلک مایو ساوس ہو گئی اس کے بعد وینگر وائٹ وینگر لیا ہے میں نے یہ بھی کچھ چیزوں میں جو ہے وہ یوز ہوگا اس کے بعد جی یہ سب سے امپورٹن چیز مچھوں کا موسم ہے تو اس سے بچنا ہے اور اس کے بعد میں لے کے آئیوں رس ملائی اور اس کے بعد ہجی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رمضان میں آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد دودھ کے ڈبے اور آئل سوفی کا لائے ہیں اور ساتھ میں دو جو ہے وہ کریم کے پیکٹ لیے ہیں میں نے اور بریڈ جو ڈیلی کے یوز ہونے والی چیز ہے اور اس کے بعد چیری گرلک سوس لی ہے حلدی پاورڈر لیا ہے اس کے بعد یہ کوکو نٹ کا جو آئل ہے وہ لیا ہے اس کے بعد کوکوہ پاورڈر یہ لیا ہے اور اس کے بعد ریڈ چیلی پاورڈر اور کولگیٹ اور لپٹن کی یہ کوئی نیو آئی ہے جی دانے دار سٹرونگ ٹی ہے تو میں سوچا ہے اس دفعہ یہ ٹرائے کر کے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد چاول ہے چینی جو ہے وہ نہیں ہے شورٹ ہوئی بھی تھی وہ ملی نہیں ہے ہمیں یہ ثابت مسالہ جو ہے جی یہ لیا ہے کچھ چیزوں میں ثابت کھڑے مسالے بھی جو ہے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کے بعد بلیک چنے ہیں وائٹ چنے ہیں مچس ہیں اور اس کے بعد مسترائزن کریم ہے ییسٹ ہے اور اس کے بعد جی چوکلیٹ سپریڈ تو یہی کچھ چیزیں تھے اس کے بعد یہ جی ہے سوف تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے سوچا جو ہے وہ جا کے لے آئیں تو جو ابھی رہ گیاں وہ پھر نزدیک سٹور ہے تو اور لے لیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد صرف ہے یہ ریل صرف کپڑوں کے لیے اور ویسے فرش وغیرہ کے لیے بونس واشروم کا فرش جو ہوتا ہے وہ دونے کے لیے اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں مجھے یاد بھی نہیں رہی تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پھر ہم نے سوچا چلے جائیں گے تو لے آئیں گے جا کے تو یہ کچھ چیزیں تھیں ضروری ضروری جو ہم لوگوں نے لے لی ہیں تو ابھی ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ٹھکانے لگاتے ہیں تاکہ پتہ چھل جائے کہ یہ اپنی جگہ پہ جو ہیں فکس ہو گئی ہیں جی تو گوڈ مارننگ ابھی ہے نیکس مارننگ کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتہ میں آئے ہیں جی پراتھے اور ساتھ میں چائے تو ابھی میں پراتھا بنا رہی ہوں پہلے وہ سین کے لیے بناؤں گی اور پھرانٹی کے لیے اور پھر اندھ پہ جو ہے وہ میرا ٹائم آئے گا تو ابھی بسی ناشتہ بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ایک فرائی کر رہی ہوں آج میرا بھی دیل کھا رہا تھا ہے کھانے کھانا ویسے جو ہے وہ میں نہیں کھاتی کافی ٹائم کے بعد لیکن آج ہی میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وائٹمین ڈی کے لیے اگر آپ جو ہے وہ بھی گرمی ہے تو دوب تو جلدے لگوا نہیں سکتے تو آپ جو ہے وہ ایک ضرور ایک دیلی میں یوز کریں بریک فاسٹ میں اس کے بعد جی چائے گرم گرم یہاں میں میں نے بنائی ہے اور ابھی جو ہے وہ شگر فری چائے ہے تو میں اینڈ پہ اس لیے پیتی ہوں پھر میں اپنی میں جو ہے وہ تھوڑی سی شگر ایڈ کر لیتے ہو لیکن آنٹی اور اسیم جو ہے وہ سکرال جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں چینی نہیں کرتے چینی بہت ہی آوائیڈ کی جاتی ہے ہمارے گھر میں صرف میں ہی ہوں جو تھوڑی بہت چینی جو ہے وہ استعمال کر لوں اس کے بعد جی میں کچن میں آگئی اور میں نے سوچا کہ آج آئیس کریم بنائی جائے تو آئیس کریم برانے کے لیے میں نے ایک باول لیا ہے اس کے علاوہ میں نے پیسہ لیا ہے اور کنڈینس ملک اور دو کریم کے پیکٹ اور ساتھ میں جو ہے وہ الائچی ایسنس اور یہ الائچی کا ایسنس اس لیے میں نے لیا ہے کہ یہ اس میں نا اچھا سا ایک خوشبودار جو ہے وہ کمال کا ایک اثر رکھے گا تو ابھی میں نے کریم جو ہے وال میں ڈال رہی ہوں دو پیکٹ کریم اس کو آپ نے فل چل کر لینا ہے تھنڈی ہونی چاہیے صحیح تو اس کے بعد میں جو ہے وہ ہینڈ بیٹر سے بناوں گی آپ تاکہ ایزی لی جو ہے گھر میں بنا سکے کچھ ہم اتنا فینسی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس طرح سے بناوں گے کہ سب جو ہے وہ ایزی لی بنا سکے تو ابھی میں اس کو اچھے سے پھینٹوں گی آپ نے اچھے سے بیٹ 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 کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے جت چاہیے اس کے پر ایسکریم کو اپساندہ ہے تو آپ لوگوں میں اپنے اس کو اپساندہ ہے یہ بھی میں نے کنڈینس ملک اس میں ایڈ کر دیا میں گھر میں بھی کنڈینس ملک میں شاہ لگا ہوں گی تو میں جس طرح سے آئسکریم لور ہونا تو میں نے سوچا کہ آئسکریم میں کیوں ہی بناتی میں مجھے بنانی چاہیے تو میں میں میرے فرس ٹائم کی تھی اور الحمدلہ بہت زیادہ مزدگی بنی تھی کوئی مشکل تو نہیں ہے بہت ایزی سا پروسس ہے اس کے پر ایسکریم اور اس کے پر میں پہنچ 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 سے کری ہیں.... پہنچ پہ stains لنا Cara میرے پہنچ 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 پہدا کرنے کے بعد پہنچ پہنچہ پہنچ کو سکتاکٹ کرنے کی دی Chapter پہنچ پہنچней کرنے کی PA quindi وہاں پھر لی وہاں پہنچ لنا زیجوری کلر سant Records پہنچے پہنچے پہنچ آAir جنتے میں یہاں پہنچ 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 foco کچھ اس طرح سے اس کا اس کی لک ہو گیا جیسے بنانا کسٹڈ ہوتا ہے نا یہ کچھ اس طرح سے بلاگ رہا ہے بہت زیادہ مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو کیونکہ آپ گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا چلیں اس طرح بنا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنے گی تو بہت زیادہ مزے کی تھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے نا ائر ٹائٹ جار لینا ہے مطلب آئی لینا ہے تو میں نے یہ لے لیا کوئی بھی آپ لے لے اس میں ہم نے یہ ڈال کی تو پھر اس کو جو ہے نا کور اچھے سے کرنا ہے کیونکہ تاکہ اس میں سے ہوا وغیرہ نمی وغیرہ نہ آ جائے اندر تو اس کو میں بند کر کے تو اچھا یہ جو بچا پستہ تھا نا یہ میں نے اوپر ایڈ کر دیا کیونکہ جب یہ اچھے سے جم جائے گی تو اس کی لک اور ہی مزے کا بنے گا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو اب ہم اس کو رکھیں گے فریزر میں فریزر میں آپ نے اس کو آٹھ سے دس گھنٹے جب تک یہ جم نہیں جاتی آپ رکھ دیں اب تو اس کے بعد یہاں پہ جی ہماری آئس کریم ہو گئی ہے ریڈی اور یہ فریزر سے میں نے ابھی نکالی ہے نیکسٹ تقیباً میں نے آٹھ نو گھنٹے تو رکھی ہو گی تو یہ اچھے سے ہو گئی ہے دیکھئے جی اچھے سے یہ جم گئی ہے اور اس کی لک ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور اس میں جو میں نے الائچی کا ایسنس ڈالا تھا نا اس سے تو اس کی کیا ہی خوبصورت سی اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہو گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک سین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھئے میں نے جو ہے وہ نکالی ہے جی آئس کریم دیکھئے کتنے زیادہ زبردست اور مزے کی لگ رہے بلکل اسی طرح لگ رہی ہے جیسے ہم جو ہے بازار سے لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کیسی بنی تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ مجھے تو اتنی زیادہ ہشی ہوئی میری فرس ٹرائے تھی اور بہت زیادہ مزے کی بنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید آپ کے پاس لیکٹرک بیٹر ہی لیں گے تو اس سے بنے گی ایسا کچھ نہیں ہے تو بس جی آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سا حیال اللہ حافظ فی امان اللہ